اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں پبازری کوٹیروں نے گولیاں چلا دیں 18 سالہ نواجوان زخمی ہو گیا کورنگی کوزوے بلوک کر کے شہریوں کو لوٹ لیا گیا روہ سال 28 افراد ڈکیتی مضاعمت پر قتل کیے گئے مزید جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر احمر ایمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمر کیا سٹریٹ کرمنلز اتنے نڈر ہو گئے ہیں جی بالکل شہر میں سٹریٹ کرمنلز کافی بے خوف دکھائی دیتے ہیں دیدہ دلیری سے وارداتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ملزمان باقاعدہ سڑکیں دیکھتے تھے کہ کسی ویران جگہ پر کسی سنسان سڑک پر جائے وہ واردات کی جاتی تھی لیکن اب ملزمان دن دہارے کسی بھی رش والے علاقے میں بھی واردات کرتے ہیں اور اس کے بعد بہ آسانی فرار ہو جاتے ہیں اور ڈکیتی مضاحمت پر یعنی کہ اگر کوئی شہری مضاحمت کرے اور اپنی قیمتی اشیاء انہیں نہ دے تو اس پہ گولی چلانے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں روہ سال اب تک اٹھائیس افراد ہیں جو ڈکیتی مضاحمت پر قتل کیے گئے ہیں دو سو پچپن کے قریب ایسے افراد ہیں جو کہ زخمی کیے گئے ہیں ڈکیتوں کی جانب سے فائرنگ کر کے تو یہ کیسز ایک بڑی تعداد میں ہیں یعنی کہ ملزمان اب یہ نہیں سوچتے گولی چلانے سے گریز نہیں کرتے اگر ہم صرف آج کی ہی بات کریں تو فائیو سٹار چورنگی پر فائرنگ کی گئی جس میں زفر نامی نوجوان ہیں اس کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے ڈکیتی مضاحمت پر پھر اسی طرح میٹرک بورڈ آفس کے قریب ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ میں دو افراد کو زخمی کیا گیا کورنگی کوزوے پر ایک واردات ہوئی ہے جہاں ملزمان نے باقاعدہ سڑک بلوک کر کے کورنگی کوزوے کو بلوک کر کے شہریوں کو لوٹا ہے کوئی چھے موٹر سائیکل سوار ہیں اور ایک گاڑی ہے جس میں سوار افراد تھے جن کو لوٹا گیا ہے اور اس کے بعد بہ آسانی وہ فرار بھی ہو گیا ہے کافی جو ہے وہ انہوں نے حمد سے واردات کی کہ ان کو پلس کا کوئی خوف نہیں تھا کہ سڑک کو جو ہے وہ بلوک کیا گیا کورنگی کوزوے کو اور اس کے بعد انہوں نے واردات کی اور اس کے بعد وہ فرار ہوئے باقاعدہ ہوای فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے ہماری ٹیم وہاں پر موجود تھی جس میں انہوں نے دیکھا بھی کہ ملزمان نے کافی بے خوفی سے واردات سرمجان دی اور اس کے بعد بہ آسانی سے وہ فرار بھی ہوئے احمر اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں ڈاکو نے کورنگی کوزوے کو بلوک کر کے ساتھ شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا شہری کہتے ہیں پولیس اہلکار کھڑے تماشاں دیکھتے رہے لوٹیروں کے خلاف کچھ نہیں کیا پولیس والے کھڑے ہوئے تھے کچھ بھی نہیں کیا پولیس والے میرے ساتھ یہ بھائی کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ ہم لوگ دونوں بولتے ہیں ہم لوگ دونوں بولتے ہیں ہم لوگ بچے ہیں نیچے بیٹھ کے بچے ہیں پورے روٹ کو لوٹا ہے یہ نہیں کہ ایک بندے کو پورے روٹ جام کر کے وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی جام کر کے لوٹا ہے اور پورے روٹ کو لوٹا ہے انہوں نے یہ لوٹنے والے کم سے کم ساتھ سے آٹھ بندہ تھا پورا گروہ تھا ان کا ٹھیک ہے دو بندوں سے تو میں نے خود فائٹ کیے کراچی میں سٹریٹ کرمنلز خواتین کبھی لحاظ نہیں کرتے نیو کراچی سیکٹر گیار اڈی میں دو ملزمان نے خاتون کا پرس اور سونے کی چین چھین لی دیفنس فیس سکس میں چوکیدار کی حاضر دماغی نے خاتون کو لٹنے سے بچا لیا کراچی میں سٹریٹ کرمنلز کو کسی کا خوف نہیں خواتین کو آسان حدف سمجھ کر لوٹنا شروع کر دیا دیفنس فیس سکس خیابہ نے شجاعت میں خاتون بینک سے پیسے لے کر واپس گھر آئی تو موٹر سائیکل سوار مسلح ڈھکیت بھی پیچھے آ گیا چوکیدار کی حاضر دماغی کام آئی اسلحہ دیکھنے کے باوجود چوکیدار نے ملزم کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر لیا نیو کراچی سیکٹر گیارہ ڈی میں مسلح ملزمان نے رکھشے سے اترنے والی خاتون کو لوٹ لیا ایک ملزم نے پرس چھینہ اور دوسرے ملزم نے خاتون کی سونے کی چین واردات کے بعد ملزم بہ آسانی فرار ہو جاتے ہیں کراچی کے علاقے خورنگی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جانبہا کھو گیا جون سے اب تک چھے پولیس اہلکار دہشتگردی کا نشانہ بن چکے ہیں رپورٹ کریں گے آمیر مجید کراچی میں ایک ماہ کے وقفے کے بعد دہشتگردی کی کاروائی میں ایک اور پولیس اہلکار قتل پولیس ہیلپ لائن ون فائف میں تائینات اہلکار کرنگی گلزار کالونی میں واقعے گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلا تھا کہ ماسک پہنے دو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے مہران ٹاؤن میں روکا اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا جائے وقوع سے پولیس کو نائن ایم ایم کا ایک خال ملا ہے جسے فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا ملزمان فرار ہوتے ہوئے اہلکار کا ذاتی اصلہ بھی ساتھ لے گئے شہید اہلکار کے بھائی دلاور کے مطابق اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اہلکار عارف کی تین سال پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کی ایک ڈیڑھ سالہ بچی بھی ہے اس سے پہلے جون اور جولائی کے دہشتگردی کی کاروائیوں میں پانچ پولیس ہیلکار جانباگ ہوئے کیمروین کاسم رئیس کے ساتھ آمیر مجید سماک کراچی اسلام آباد میں گھروں کی دیوارے کوت کر لوٹ مار کرنے والے گروہ کے دو کارندے پکڑے گئے پولیس نے نقدی اور زیورات برامت کر لیے ہیں نورالامین دانشکی ریپورٹ محفوظ شہر اسلام آباد کے مکین بھی غیر محفوظ پہلے صرف چور و ڈھکیت سرگرم تھے اب بڑے گینگز نے کرائے پر بھی وارداتی رکھنا شروع کر دیے سیئے یہ پولیس کی کامیاب کروائی گھروں میں گھس کر وارداتے کرنے والے گینگ کے دو ملزمان پکڑ لیے ملزمان مکینوں کو جرگمال بنا کر چوری کی واردات کرتے تھے جہاں پہ بھی ان کو بند گھر ملتے ہیں تو ان کی دیواریں پلانکتے ہیں اور اندر سے یہ چوریاں کرتے ہیں اور اسی طرح یہ لوگوں کو جرگمال بنا کر بھی بعض اوقات کئی کیسز میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوٹ لیتے ہیں قانون کے ہتھے چڑھتے ہی ملزمان کا اطراف جرم لیکن چوری کو مجبوری سے جوٹ دیا مجھے لالچ میں کہا رہے ہیں انہیں کہا یہ جگہ پہ پیسے ہونا پڑا ہے تو چیک کے فائلیں ہیں تو یہ اٹھانی ہیں تو میں تجھے کرزہ بھی معاف کروں گا میں نے اس کو کرزہ دینا تھا قیرم میں جا کر پولیس نے ملزمان کے قبضے سے نکتی اور زیورات برامت کر کے گینگ کے سرغانہ سمیت دیگر کارنوں کے گرفتاری کے لیے کاروائی تیز کر دی کیمرمن ہون نواز کے ساتھ نورلمین دانش سما اسلامباد اور زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا موٹرو ویز یادتی کیس میں پنجاب پولیس کی پھرتیاں کسی کام نہ آئیں گینگ سمیت پانچ رشتہ دار حراست ملے لیے مگر مرکزی ملزم عابد ہاتھ نہ آیا پولیس نے ملزم کے روپ بدل کر روپوش ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا جہانگیر خان کی ریپورٹ دیکھئے رات و رات ہماری ٹیم نے بہاور نگر میں بہت اچھا اس پر کام کیا تو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے میں نے اور میری ٹیم نے اپنی پوری بہترین صلاحیتی کو گروہ کار لاتے گئے دن رات محنت کر کے سینٹیفک ٹری کیک سے اس تیج کا آغاز کیا گیا ہے صبح دوپیر شام پشتے تین دن سے جنہ ایک کیا ہوئے پنجاب حکومت میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں کمت کم اس کو بھی اپیشیٹ کرو یار بھی اپیشیٹ کرو یار طالبہ تعریفوں کے پل باندھنے کا مگر کارکردگی زیرو بٹا زیرو شناختی کارڈ بلوک اور نام بلیک لسٹ اٹھائیس تفتیشی ٹیمیں ایک مفرور کو گرفتار نہ کر سکیں پولیس نے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کی بیوی سمیت رابطے میں رہنے والے چار رشتے داروں کو حراست میں لے رکھا ہے چار مختلف مقامات پر بڑی کاروائی بھی کی گئی مگر ملزم چھلاوا بن کر قائب ہو گیا پولیس کے مطابق عابد علی ساتھ مختلف روپ دھار کر روپوش رہ سکتا ہے تفتیشی ٹیموں کو فراہم کی جانے والی تصاویر میں ملزم کو کلین شیو، فرنچ کٹ، داڑی اور سر کے بال منڈوائے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پیدر پی ناکامیوں کے بعد پولیس نے چھاپے مارنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا ہے تاکہ ملزم بار بار لوکیشن بدلنے کی بجائے ایک جگہ پر رک جائے عابد علی کی گرفتاری کے لیے زیادہ رش والی جگہوں پر سادہ کپڑوں میں پولیس بھی تائنات کر دی گئی ہے جہانگیر خان، سما، لہور موٹر ویز زیادہ دی واقعے نے پاکستانیوں کو پریشان کر دیا ہے ہاتین کو اپنے تحفظ کی فکر ستانے لگی کیونکہ موٹر ویز زیادہ دی واقعے کے بعد گوگل سٹرچ انجن پر جو نتائج سامنے آئے وہ حیران کن ہو آٹھ ستمبر کو یہ بدقسمت واقعہ پیش آیا جس کے بعد پاکستانیوں نے سب سے زیادہ ریپ کا لفظ گوگل پر سرچ کیا آج ستمبر سے پہلے ریپ کا لفظ سرچ کرنے والوں کی تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے جبکہ موٹر ویز واقعے کے بعد گوگل پر سرچ کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد گوگل پر سرچ میں سٹاپ پر سی موٹر ویز کے بعد ملک بھر میں زیادہ دی کے دیگر واقعات ریپورٹ ہوئے اور یہ دیگر واقعات سامنے آنے کے بعد پاکستانی مزید گھبرائے یقینان ہاتین نے اپنے دفاع کے بارے میں سوچا اسی لیے آج ستمبر کے بعد لفظ سیلپ ڈیفنس سرچ کرنے والوں کی تعداد اچانک سے بڑھ گئی اور بارہ ستمبر تک تاپ پر آ گئی اسی طرح وہ علاق جو مضاحمت میں کام آ سکتے ہیں مثلا پیپر سپری تو گوگل بتاتا ہے کہ اس سے پیپر سپری کی معلومات لینے والوں کی تعداد آج ستمبر کے بعد بڑھتی ہے اور گیارہ ستمبر تک گوگل سپری میں تاپ پر آ جاتی ہے یہ وہ سپری ہے جو زبردستی کرنے والوں کے خلاف بہتر ہتیار ثابت ہیتا ہے اسی طرح تیزر گن بھی ہے جو کہ آج ستمبر سے پہلے سرچ کرنے والوں کی تعداد صفر ہے مگر گیارہ ستمبر تک تیزر گن کے بارے میں معلومات لینے والوں کی شرعہ تاپ پر پہنچ گئے بھاولپور میں انصاف نہ ملنے پر خاتون نے زہر پی کر خود کو ہلاک کر لیا انتقال کے بعد پولیس نے بھی پھرتی دکھائی نہ صرف مقدمہ درج کیا گیا بلکہ ملزم کو گرفتار کر کے تین روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا ہے جبکہ غفلت برتنے والے تین پولیس افسران کو جوڈیشل ریمانڈ پر سینٹرل جیل بھی بھیج دیا گیا ایسا ننساری کی ریپورٹ بیتے بہر نکلی اسیوں کو جاکہ بابا بس میرے مو دکھانے کے قابل ہوگے یہ اس لڑکی کے آخری الفاظ تھے جو اپنے باپ کے ساتھ بہاولپور میں تھانے کے چکر لگاتی رہی شکایت کرتی رہی کہ خیرپورٹ آمی والا میں ایک نوجوان نے اس سے زیادتی کی کوشش کی ہے مگر پولیس ٹال مٹول سے کام لیتی رہی ادھر ادھر چکر لگواتی رہی پولیس کے روئیے سے دل برداشتہ ہو کر لڑکی نے زہر پیا اور کمرے سے باہر آ کر اپنے والد سے کہا بابا اب تم کل لوگوں کو مو دکھانے کے قابل ہوگے جب ایک زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو ڈی پیو متحرک ہوئے مقدمہ درج کر کے ایس اچ او تفتیشی آفیسر اور مہرر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا وزیراعلا پنچاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا پولیس نے زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے جہانیہ سے خبر ہے جہاں پولیس اہلکار کی پانچوی کلاس کے تالبلم سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس پیٹی بند بھائی کو گرفتار نہیں کر رہی ہے لوائقین نے یہ الزام لگایا ہے مزید جان لیتے ہیں سم اگرمائیں جو اسمان بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان جب مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے تو ملزم کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا کیا یہ ملزم بھی تو رپوش نہیں ہے جی دلکل ایسا ہی ہے یہ افسوسناک واقعہ جو جہانیہ کے نوائی دو ایک سو ستانہ دستان میں پیش آیا ہے جہاں پر عابد نامی جو پولیس اہلکار ہے اس نے پانچوی کلاس کے تالبیل مزیفہ کو جانا مبینہ طور پر ذاتی کا نشانہ بنایا ہے پولیس تھانہ تھٹھا سادکاباد نے بچے کو ہاؤسپٹل منتقل کر دیا پولیس تھانہ تھٹھا سادکاباد کے مطابق جو یہ ملزم عابد ہے یہ ڈسٹک جیل ملتان میں تینات ہے اور اسی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا عثمان بشیر اور اداکارہ میرا کہتی ہیں کہ بچوں اور خواتین کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں انہیں سخت سزائیں ہونے چاہیے اداکارہ میرا سانہائے موٹروے پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں میں ڈرتی ہوں باہر نکلنے سے میں اکیلے باہر نکلتے ہوئے ڈرتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے میں تو ڈرتی ہوں پاکستان میں باہر نکلتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے مردوں سے خوف آتا ہے ملتے ہوئے ڈرتی ہوں میں بہت ڈرتی ہوں اپنی سیفٹی کے لیے کیا کریں خواتین کہاں چلی جائیں کیا کریں تنگ کرتے ہیں لوگ عورتوں کو بے عبرو کرتی ہے جاتا ہے بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ایسے کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیں اگر جرائم پر سزا نہ ملے تو ٹی وی ڈراموں کا کیا قصور شو بس شخصیات نے شیخ رشید احمد کی بیان کو مسترد کر دیا ہے ریحان احمد کی رپورٹ وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر فنکار برادری ناراض ہو گئی ٹراموں کو جرائم میں اضافے کی وجہ قرار دینے کا الزام مسترد کر دیا معروف عدیب انور مقصود نے تعلیم اور شعور کی کمی کو جرائم میں اضافے کی وجہ قرار دے دیا موڈل سنیتہ مارشل کا کہنا تھا تربیت کا فقدان ایسے روئیوں کو جنم دے رہا ہے عدیب ہو یا فنکار سب کا یہی کہنا ہے قانون پر عمل درامت سے ہی جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے لاہور میں سوٹن نے مبینہ طور پر خاون کی پہلی بیوی کو قتل کر دیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بدترین تشدد کی تصدیق ہو گئی ملزمان عبوری زمانت حاصل کر رکھی ہے جہانگیر خان کی ریپورٹ دیکھئے سوٹن کے تشدد سے خاتون کی ہلاکت پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے بدترین مار پیٹ کی نشان دہی کر دی باٹاپور میں چند روز قبل سائرہ نامی خاتون کے قتل کا مقدمہ اس کی سوٹن کشور کے خلاف درج ہوا پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی تو انکشاف ہوا کہ مقتولہ کے جسم پر آٹھ جگہ کن ڈالے کے وار کیے گئے جبکہ گلے میں رسی یا کپڑا باندھ کر سانس روکنے کی تصدیق بھی ہو گئی مقتولہ کے ورسہ کا الزام ہے کہ ملزمہ کشور نے شادی ہوتے ہی خاون کی پہلی بیوی کو قتل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ میں نامزد ملزمہ نے عبوری زمانت قرار رکھی ہے لیکن اس کے ملازم کو حراست میں لے لیا ہے جس سے تفتیش جاری ہے کیمرویم گلریز منشاہ کے ساتھ جہانگیر خان سامان لاہور سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے تعلیمی دارے کھولنے کا دوسرا مرحلہ موخر کر دیا گیا ہے اکیس ستمبر سے چھٹی ساتھویں اور آٹھویں جماعتیں کھلنا تھیں جب اٹھائیس ستمبر سے کھولی جائیں گی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں سیکنڈری کلاسز شیڈول کے مطابق ہی کھولیں گی سما سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا ملک بھر سے ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ اگلے مرحلے کی کلاسز کو بحال کرنے کا فیصلہ موخر کیا جائے اچھا ہوتا سعید غنی ہم سے مشورہ کر لیتے وفاقی حکومت ڈٹ گئی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں ان سی او سی میں سب کے مشورے سے فیصلہ کیا گیا تیہ ہوا تھا کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بتدریج تعلیمی دارے کھولے جائیں گے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ جہاں ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا ان اداروں کو بند کر رہے ہیں تیہیس تاریخ کو چھٹی سے آٹھویں تک کی کلاسوں کو کھولنے کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا ابھی صحت کے نکتہ نگاز ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں میری پجاب سے ساتھ بات ہوئی ابھی میں باقی دوبوں سے بازوں کہیں سے ایسی کوئی تجویز نہیں آئی وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں بائیس تاریخ کو جائزے کے بعد مشترکہ فیصلے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا ایسو پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے تو چھٹی سے آٹھویں تک کلاسز موخر کرنے کا کیا جواز ہے نیجی سکولز مالکان کی تنظیموں نے فیصلے کی مخالفت کر دی ہے سن سرکار سے نظر سانی کا مطالبہ کر دیا ہے اس طرح کے فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ اجلت میں اور بغیر مشاورت کے کیے گئے ہیں اور ان فیصلوں سے والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے اسکول انتظامیاں، اساتوزہ اور خود طلبوں طالبات میں بھی بیچینی اور پریشانی میں اضافہ ہوا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر چلنے ٹائم چاہیے تھا آفزاب مزید کرنا تھا تو پرائمری اور پری پرائمری کو کیا جا سکتا تھا پی ٹی آئی راہنما خورم شیرزمان نے کراچی کے بدحال اسکول کے دورے کا اعلان کیا تو وزیر تعلیم ان سے پہلے ہی سکول پہنچ گئے پوری سرکاری مشینری سکول چمکانے میں لگ گئی سکول میں سیاسی تھیٹر کا احوال جانتے ہیں مدسر نظیر کی ریپورٹ میں ارے یہ کیا ساری سرکاری مشینری صرف ایک سکول کی صفائی پر لگ گئی جی جناب پی ٹی آئی رکم سندہ سملی نے نیو کراچی سیکٹر فائیو ای کے گورنمنٹ بوائے ہائی سکول کے دورے کا اعلان ہی کیا تھا کہ خبر ایوانوں تک پہنچ گئی ساری سرکاری مشینری سکول میں موجود گندہ پانی نکالنے کے لیے پہنچ گئی اسسٹنٹ کمیشنر سمیت پورے عملے کی دوڑیں لگ گئیں خورم شہر زمان کے آنے سے پہلے کارکن جمع ہوئے تو علاقہ مکینوں نے گھیر لیا خورم شہر زمان پہنچے تو خوشکوار حیرت کا اظہار کیا مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں تو اس کے حرج نہیں ہے مجھے خوشی ہے کہ سعید غنی صاحب کو پتا چلا کہ میں وزٹ کر رہا سکول میں پانی بھر ہے گھڑا رہے تو انہوں نے اپنی گاڑییں بیجیوں صفائی شروع کرا دیئے تو یہ بھی اچھی بات ہے گندگی اور غلازت سے پریشان علاقہ مکینوں کا سب تو پہلے جواب دے چکا تھا خورم شہر زمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں سے کسی کا جنازہ اٹھانا بھی موحال ہے وہ کمران مسائل کا مستقل حل نکالیں کمران علی مشرف کے ساتھ مدسن عزیر سما کراچی کراچی میں گیس اور بجلی کا بہران مزید سنگین ہو گیا ہے گیس پریشر میں کمی کو جواز بنا کر کے الیکٹرک نے بھی لوٹ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ کر دیا ہے ہماری سزا یہی ہے ہماری گناہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں کیا ارک کوئی یہاں پیدا ہوتا ہے وہ بدنصیبی ہے کراچی والوں کی بدنصیبی کہیے یا کچھ اور ملک کا سب سے بڑا شہر آج بھی بنیادی ضرورتوں کو ترس رہا ہے گیس پریشر میں کمی نے کے الیکٹرک کا بھٹا بٹھایا تو لوٹ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا بجلی نہ ہونے سے پانی کا بہران بھی سر اٹھانے لگا بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے سارے لوگ پریشان ہیں لیڈیز پریشان ہیں بچے پریشان ہیں سوئی صدرنگی پانچ گیس فیلڈز سنجور، نیمت، نور بنگلہ، بھٹشا اور کوسر سے پریشر میں شدید کمی ہو گئی اولڈ سٹی ایریا کے مکینوں کا جینہ محال ہو گیا پی ٹی آئی نے جیتا ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس جاؤ بولا تمہارا حلقہ پی ٹی آئی رہنمہ فردوس شمیم نخوی عوام کے دکھوں کا مداعوہ کرنے کے لیے کے الیکٹرک پھائے مگر انتظامیہ نے انہیں بھی لولی پاپ دے کر روانہ کر دیا شہر بھر میں بجلی کا شارٹ فال تین سو سے سالے تین سو میگا وارڈ تک جا پہنچا کہیں سات سے آٹھ گھنٹے تو کہیں دن بھر میں دس دس گھنٹے لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے کراچی کے ساتھ سنتی زونز میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی نے کاروبار کا ستیہ ناس کر رکھا ہے پی ٹی آئی کی حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی فردوس شمیم نکوی کی فرنڈلی فائرنگ اپنی ہی حکومت پر برس پڑے کہا میں تو شور مچاؤں گا کراچی میں گیس کی شورٹیج ہے وزیر آزم ندیم بابر عمر عیوب کو شرم دلاؤں گا وزید ان کی گفتگو آپ خود دیکھئے پائی ڈیلیوری نہیں مل رہی میں شور مچاؤں گا یہی تو سمجھانے آیا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ ہو اس شہر کے اندر گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے اور یہ میں شور مچاؤں گا وزیر آزم صاحب بھی سنیں عمر عیوب صاحب بھی سنیں ندیم بابر صاحب بھی سنیں ان کو شرم بھی دلاؤں گا اور یہی کہوں گا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے دو سال گزر گئے مسئلہ حل کرو تو پہلے تولو پھر بولو پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نے پہلے اپنی ہی حکومت کو کھری کھری سنائی پھر خیال آیا تو معافی بھی مانگ لی اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ان کے بیان کا مقصد وزیر آزم سے وزیر طوانائی کی شکایت کرنا تھا بیان کی ریکارڈنگ سنی تو اندازہ ہوا کہ میں غلط کہہ گیا اپنے لیڈر سے معافی مانگتا ہوں جو بالکل سچا اور کھرا ہے تو پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی نے پہلے اپنی ہی حکومت کو کھری کھری سنائی پھر انہیں اچانک خیال آیا تو معافی بھی مانگ لی اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیان کا مقصد وزیر آزم سے وزیر طوانائی کی شکایت کرنا تھا بیان کی ریکارڈنگ انہوں نے سنی تو اندازہ ہوا کہ وہ غلط کہہ گئے ہیں اپنے لیڈر سے وہ معافی مانگتے ہیں شرمندہ ہیں جو بالکل سچا اور کھرا لیڈر ہے آگے پڑھتے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں گندم کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آٹھا نایاب ہو گیا صورتحال کے بعد چکی مالکان سے لے کر خریدار سب ہی پریشان ہیں ملتان میں گندم کے بہران سے کاشکار تبقہ پریشان اگلے سال بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا کاشکاروں کا کہنا ہے فیمن گندم چودہ سو روپے میں خرید کر مارکٹ میں سات سو روپے منافع کے ساتھ بیچی جا رہی ہے ہم سے تو گورنمنٹ نے لے لی چودہ سو روپے من کے حساب سے اور دفعہ ایک سو چوالیس لگا کہ کسی کو سٹور بھی نہیں کرنے دی کہ بھئی کہیں زیادہ قیمت پہ یہ نہ فروخت کر دیں اور اب ایک تو شارٹیج ہو گئی ہے بڑی سخت دوسرا یہ ہے کہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ مہنگے دمو ہے چکیوں کو سرکاری کوٹے پر گندم نہ ملنے پر فیست آباد میں سستہ آٹا نایاب آٹے کی فی کلو قیمت پچھتر روپے تک پہنچ گئی گندم تئیس سو روپے من مل رہی ہے آٹا نقصان میں کیسے بیچیں دکان داروں نے شکوا کر دیا پشاور میں بھی آٹے کی خیمت میں من مانا اضافہ مارکٹ میں گیارہ سو پچاس روپے کا تھیلہ تیرہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا ڈیلرز کا کہنا ہے گندم کے بہران نے مہنگائی میں اضافہ کر دیا لندن کی ہوا بہت خالی اب واپسی کا ٹکٹ کٹوانا ہوگا نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کے گرد گھیرہ تنگ ہونے لگا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر دفتر خارجہ نے نواز شریف کے وارن گرفتاری برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو بھیجوا دیا ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہائی کمیشن جیسے ہی پیشرف سے آگا کرے گا عدالت کو بتا دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگی قائد کے وارن گرفتاری پر سیکٹری خارجہ کو تعمیل کا حکم دیا تھا اور پاکستان نہیں آسکتے تو کیا ہوا بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف کو ویڈیو لنک کے ذریعے آپوزیشن کی اے پی سی میں شرکت کی دعوت دے دی مصدق ملک کہتے ہیں نواز شریف نے دعوت خبول کر لی ہے اے پی سی سے ورچل خطاب کریں گے مریم نواز نے جوابی ٹویٹ میں بلاول سے نیک کمنناوں کا اظہار کیا وزیراعظم کے مشیر برائے پالیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا اے پی سی سے متوقع خطاب عدالتی فیصلے کی توہین ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے کراچی کے مفرور مجرم کو لندن میں بیٹھ کر خطاب سے روک دیا تھا ان کا مزید کیا کہنا تھا سن لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی حیثیت ایک اشتہاری ملزم کی نہیں ملزم کی ایک جگہ ہے عدالت میں دوسری جگہ اشتہاری مجرم کی ان کی حیثیت ہے وہ مفروب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں اگر وہ خطاب کریں گے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کی اس فیصلے کی بھی توہین ہوگی اور اس کی وائلیشن ہوگی جس کے تحت پہلے کراچی کے ایک اور مفرور کو لندن میں بیٹھ کے خطاب کرنے سے منہ کر دیا گیا تھا تو پی ٹی اے کو بھی آنکھیں کھولنا پڑیں گی اس لیے کہ وہ جو ججمنٹ تھی اس ججمنٹ میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایسا کوئی شخص جو ہے وہ پائر بیٹھ کے خطاب نہیں کر سکتا پھر اگر وہ اتنے ہی فٹ ہیں کہ سیاست کے لیے فٹ ہیں تو پھر عدالت کے لیے کیوں انفٹ ہیں آن لائن خطاب کا انقلاب ہے یہ کھانے کی میرے سے آگے نہیں جا سکتا تو جناب اساسے کتنے ہیں اور سیاستدانوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو دوہدار اٹھارہ میں سب سے زیادہ چوبیس کروڑ روپے سے زیادہ انکم ٹیکس شاہد خاکان عباسی صاحب نے دیا ہے جبکہ ان کے اساسوں کی مالیت ساٹھ کروڑ روپے سے زائد ہے نجیب حارون چودہ کروڑ اور فروغ نصیم تین کروڑ اکیاون لاکھ روپے کے ساتھ سب سے زیادہ ٹیکس جمع کرانے والوں میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں فروغ نصیم صاحب کی اگر ہم بات کریں تو اٹھالیس کروڑ روپے کے اساسے یہ رکھتے ہیں اسی طرح دو کروڑ پانوے لاکھ روپے ٹیکس دینے والے سینیٹر تلہا محمود کے پاس سمت تین تیس کروڑ روپے کے اساسے ہیں جناب جبکہ آگے بڑھتے ہوئے تاج آفریدی صاحب کا ذکر کریں تو تاج آفریدی نے دو کروڑ اکیاسی لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے اور ان کے اساسوں کی مالیت ایک ارب تیس کروڑ روپے ہے مسلم لیگ مون کے سربراہ نیا محمد شہباز شریف نے ستانوے لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے اور ان کے پاس اٹھارہ کروڑ چھانوے لاکھ روپے کے اساسے ہیں اسی طرح نو کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اساسوں کے مالک فاروخ ایچ نائک نے چونسٹھ لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے ساڑھ سترہ کروڑ روپے کے اساسے رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفی نواز کھوکر نے اکتالیس لاکھ روپے سے زائد کا ٹیکس جمع کر آیا ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری نے اٹھائیس لاکھ اکیانوے ہزار روپے ٹیکس دیا ہے اور ان کے اساسوں کی مالیت ہے سرسٹھ کروڑ روپے جبکہ اگر ہم وزیر آزم پاکستان کی بات کریں تو وزیر آزم پاکستان عمران خان نے دو لاکھ بیاسی ہزار روپے ٹیکس دیا ہے اور ان کے اساسوں کی مالیت ہے جناب دس کروڑ بیاسی لاکھ چھتیس ہزار روپے سے زائد پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول گھٹو زرداری نے دو لاکھ چورانوے ہزار روپے سے زائد انکم ٹیکس جمع کر آیا ہے اور ان کے پاس ایک ارب چون کروڑ روپے سے زائد کے اساسے ہیں اسی طرح پونے دو کروڑ روپے سے زائد کے اساسے رکھنے والے سینیٹر فیصل جاوید نے کوئی ٹیکس گوشوارہ جمع نہیں کر آیا ہے بہت سے افراد ایسوسییشن آف پرسن میں شامل ہیں اس لیے انفرادی گوشوارے جمع نہیں کر آتے وزیر علا پنجاب اسمان بزدار نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک پائی ٹیکس نہ دیا مخالفین پر گرجنے برسنے والے فیصل وابدہ، فیصل جاوید اور زرتاج گل سمیت کئی ارکاد بھی ٹیکس دینے کے معاملے میں صفر ہیں شکیل احمد کی رپورٹ اسمان بزدار نے وزیرعظم عمران خان کا دعویٰ سچ کر دکھایا بیچارے وزیر علا پنجاب صرف سادہ ہی نہیں غریب بھی اتنے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کوئی ٹیکس ہی نہیں دیا ایپ بی آر کی ٹیکس ڈیریکٹری میں اسمان بزدار واحد وزیر علا ہیں جن کے نام کے سامنے صفر لکھا ہے ٹیم لیڈر وزیرعظم عمران خان نے خود دو لاکھ بیاسی ہزدار چاس سو انچاس روپے ٹیکس ادا کیا وزیر علا بلوچستان جام کمال نے سب سے زیادہ اٹھالیس لاکھ آٹھ ہزار نو سو اٹھالیس روپے ٹیکس جمع کرایا وزیر علا کے پی محمود خان نے دو لاکھ پینتیس ہزار روپے ٹیکس دیا تبدیلی سرکار میں شامل دیگر اہم سیاستدانوں میں سے سینیٹر فروغ نصیم نے تین کروڑ اکاون لاکھ پینتیس ہزار روپے ٹیکس دیا عمر ایوب خان نے دو کروڑ ساٹھ لاکھ اسد عمر نے ترپن لاکھ چھالیس ہزار سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پانچ لاکھ سینتیس ہزار قومی خزانے میں جمع کرائے شبلی فراز نے تین لاکھ سٹھ ہزار شاہ محمود قریشی نے ایک لاکھ تراسی ہزار روپے بطورے ٹیکس دیا حماد اذر نے بائیس ہزار روپے انکم ٹیکس دیا تہم شراکت داری پر چلنے والی ان کی کمپنی کی طرف سے پانچ کروڑ چورانوے لاکھ ٹیکس میں بھی ان کا حصہ شامل ہے فواج چودری نے سولہ لاکھ اٹھانوے ہزار شیخ رشید نے پانچ لاکھ اسی ہزار روپے علی زیدی نے آٹھ لاکھ چھانوے ہزار روپے ٹیکس دیا مراد سعید نے تین لاکھ چوہتر ہزار روپے ٹیکس دیا جبکہ فیصل واؤڈا، فیصل جاوید اور زرتاج گل سمیت کئی ارکان نے ایک پیسہ تک ٹیکس جمع نہیں کرایا شاکیل احمد سامہ اسلام آباد کراچی میں ٹرام سروس کی بحالی کے لیے ترکی نے مدد کی پیشکش کر دی ہے ٹرانسپورٹ کے مسئلے سے پریشان کراچی والوں کے لیے اچھی خبر گرین لائن اور کراچی سرکولر ڈریڈوے تو نہ چل سکی ہاں البتہ کراچی میں ٹرام سروس کی بحالی ترکی نے استمبول کی طرز پر ٹرام چلانے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی ہے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر شاہ نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اور ترکی ہمارا برادر ملک ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کی ہے اور اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو جس طرح کی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے ترکی کے کانسل جنرل نے ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی سے ملاقات میں ایمیجنا روڈ اور آئی آئی چنڈریگر روڈ پر ٹرام کا نیٹورک بچھانے کی پیشکش کی تھی سپریم کورٹ نے بھی کراچی میں ٹرام سروس کی بحالی کا کہا تھا یہ منصوبہ تاریخ ورسے کی بحالی ثابت ہوگا کراچی والوں کی پرانی یادیں تازہ ہوں گی ٹرام سروس کی بحالی سے نمائش تک گرین لائن سروس پر سفر کرنے والے شہریوں کو ٹاور اور آئی آئی چنڈریگر روڈ تک پہنچنے میں بھی آسانی ہوگی اور آلودکی کے خاتنے میں بھی مدد ملے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ بلدیاتی قیادت اور مقامی انتظامیاں اس منصوبے کی بحالی میں کتنی تلچسپیل لیتی ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما